السلام علیکم ایوریون آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی پراتھوں کی ریسپی تو آج جو میں نے پراتھے بنانے ہیں وہ ہیں مولی والے پراتھے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ اسکیپ مت کیچے گا آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو کچھ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہی آپ ویڈیو روزانہ اپلوڈ کیا کریں تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ میں خود ایک یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہوں اور سٹیڈی کر رہی ہوں میں تو مجھے روزانہ ویڈیو بنانا اس طرح بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے میں کچھ دنوں بعد ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو آپ سب میری ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اوکی جو اس ریسپی کے لئے سب سے پہلے یہاں پر میں نے تین عدد مولی لے لی ہے اپنے فریش ویڈیبلز کا یوز کرنا ہے تو یہاں پر تین عدد مولی کو سب سے پہلے ہم نے اچھے سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد ہم بایدہ ہیلپ آف کٹر اس کے اوپر سے سکرپ یعنی چھلکی کو ریموف کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو گریٹ کر لیں گے یعنی کہ قدو کش کر لیں گے اوکی جی تو یہاں پر ہم نے گریٹ کر لیا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ مولی میں جو ہے وکسر کافی سارا پانی نکل آتا ہے تو یہاں پر میں پانی کو سپریٹ کر رہی ہوں اپنے جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی مولی لے کر اپنے اس کا پانی جو ہے وہ ایک الگ سے باول میں یا کسی بھی کٹوری میں آپ نے سپریٹ کر لینا ہے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ مولی کے فائدے بھی بتاتی رہتی ہوں تو سب سے پہلے مولی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جن پیشنٹس کو کٹنی سچون ہوتا ہے یعنی کہ گردے میں پتھری ہوتی ہے ان کے لئے بہت اچھی ہے وہ زیادہ ترجہ ہے وہ کچھی مولی بھی کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ کانسٹیپیشن کا شکار رہتے ہیں یعنی کہ جن کا پیٹ سخت رہتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے آپ اس ویجیٹیبل کو جو ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین میں سالات کے طور پر بھی یوز کر شکتے ہیں تو اچھا جی اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے اس کا پانی الگ سے سیپریٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو ایک پلیٹ میں ڈال کی اچھی طرح سے سپریٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم مسالے اٹ کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے اس کے اندر ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون سالٹ کر دیا ہے جو بھی سالٹ ابھی اس کرتے ہیں وہ اٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی اٹ کی ہے پسی تجلیے مرچ کرنا ہے اس کے بعد 1 تیبل سپون اپنی ترمیرک پاوڈر یعنی حل دی ایٹ کرنا ہے اسی کے ساتھ میں نے 1 تیبل سپون سوکھا دھنیا یعنی کہ کوری اینڈر پاوڈر ایٹ کرنا ہے اس کے بعد میں نے 1 تیبل سپون اس کے اندر بلیک پیپر ایٹ کیا ہے یہ جتنے بھی مسالے میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے یہ سب آپ نے ضرورت ایٹ کرنا ہے جتنا بھی آپ کو پسند ہے اگر آپ کھانے کرتے ہیں تو اس کے اندر زیادہ بھی ایٹ کرسکتے ہیں اس کے بعد یہاں میں نے ان کے اندر 1ák چیلی فلیکس یعنی کہ بھی موٹی log پیسی ہوئی جو ہے وہ آپ نے لال مرچ اس کے اندر ایٹ کر دی رہا ہے اس کے بعد یہاں میں نے 3 مرچیں باریک مرچوں قٹ کر لیا تھا اس کے اندر میں ایٹ کر دی رہا ہے اس کے ساتھ یہاں میں نے یہاں میں تھوڑا سا جائے ذین کر آئے یعنی کہ یہ لیف یعنی کہ کوریicious gornde لیا تھا تو اب یہاں پہ جائے وہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے جو ہے بلکل زیادہ بھی بڑھے نہ ہوں سمال سائز کے جو میں نے پیڑے بنا لیا ہے جو بھی آٹا آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جائے وہ میرے گھر میں فائن آٹا یعنی کہ سفید آٹا جو ہے وہ یوز ہوتا ہے تو اپنے دو پیڑے بنا کر ان کو اچھی طرح سے بے لینا ہے تو یہاں پہ جائے میں نے دو پیڑوں کو اچھے سے بے لیا ہے اب جو ہم نے مسالہ ریڈی کیا تھا وہ اس کے اندر ہم فلنگ کر لیں گے اس کی فلنگ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے یعنی کہ آپ نے نہ ہی زیادہ مسالہ ایڈ کرنا ہے اس کے اندر اور نہ ہی کم اتنا مسالہ ایڈ کرنا ہے کہ جو پیڑے ہم نے بنائے اس سے باہر نہ جائے تو یہاں پہ جائے میں مسالہ ایڈ کر رہی ہوں اوکے جی تو یہاں پہ ہم نے فیلنگ جو ہے وہ کر لیا ہے اس کے بعد جو ہم نے دوسرے پیڑے کو بیلا تھا وہ اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اچھے طریقے سے سیٹ کر لیں گے جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو میں شو کر رہی ہوں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو ایک سے دو دفعہ بیل لینا ہے اس کے بعد ہرکا سا جو ہے وہ ڈسٹ کر لینا ہے آٹا اور بیل لینا ہے تاکہ جو ہم نے مسال اندر فیل کیا ہے وہ باہر نہ نکلے اوکے جی تو یہاں پہ اب اس کو جو ہے وہ میں نے تب ایک کو اچھے سے گریز کر لیا تھا اوکے جی تو پراتھا اوپر ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر ہلکا آئل لگا لیں گے زیادہ آئل جو ہے وہ نہیں لگانا کیونکہ آل لیڈی جو ہے وہ آئل صحت کے لیے مزر اثرات دیتا ہے یعنی کہ ایفیکٹیو ہے ہماری باڈی کے لیے جو لوگ زیادہ آئل کھاتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو کولیسٹرول کی بیماری بہت جلتی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ کم سے کم آئل کھائے کریں تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارے جو ہیں وہ پراتھے ریڈی ہو چکے ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ